آج انڈیا آس پہ ایسے ایکٹر کا انٹیویو لینے جا رہے ہیں ان کا نام ہے جانی محمود انہوں نے ایسے کام تو کہی کیا ہے ایکٹر رائٹر ڈیریکٹر اور ہیٹر پہ بھی کافی اپنی نصیب اجمائی ہیں اور کئی فلموں میں کام کرتے آئے ہیں اور آگے بھی کئی فلموں کے کام ان کے پاس پڑے ہیں دیکھیں انڈیا آس کی خاص ریپورٹ جانی لیور جی اور جنرمون جی وہ کس طرح سے یاد کریں سب سے پہلے تو میں یہ سبھی سورتاؤں کو جانی محمود کا آداب نمست سسریخاز دوستو اور میں کلام بھائی کا شکریہ آداب کرتا ہوں میں انڈیا آس کے ذریعے آپ سے مجھے رو بھرو کر آیا ہے جانی محمود جی یہ بتائیے کہ سب سے پہلے آپ کو فلمیں کا شوق کب سے جاگا ٹیٹر کا شوق کب سے جاگا اور سکرین جو آپ لکھتے ہیں وہ شوق کب سے جاگا اور جو گانا بھی لکھتے ہیں سٹوری بھی لکھتے ہیں سارے شوق آپ کو کب سے جاگے سٹوری بھی لکھتے ہیں سٹوری بھی لکھتے ہیں یہ تو یار قدرت کی طرف دین ہوتی ہے میرے ساتھ قدرت نے ہر یوگی میں کلاکار جو پیدا کیا ہے اس کی چکفان نے کلا ہے سب جنتہ کی امانت ہے گانے کا شوق میرے والد کی ہو جیسا ہے یہ والد صاحب میرے والد صاحب کا نام ہے ازگر علی شاہ ان کے کافی مورید تھے تو وہ وہاں پہ صوفی گانے لکھتے تھے میں اردو سے کھوڑا ہوں تو وہ اردو سے لکھا تھے آنکھ زند ہو گئے تھے انہوں نے پہلے میں سے لکھاتے تھے رمضان میں جو اٹھانے کی نہیں اٹھانے جی اٹھو روز دار اٹھانے کو آیا ہے رمضان کا مرد دیگانے کو آیا ہے کہ آج تو چان دیکھا رمضان کا دیکھا رمضان کا اٹھو مومین و دل جان سے شہری کرو رمضان میں والد دیکھتے تو وہ شوق گانے کا لکھنے کا ہواں سے ہوا ہے اور وہ تو میری ہیرو ہے اور فلموں میں شوق ایسا جاگا اور آپ کو فلم کسی ملکتے ہیں سلیم یہ فلم ہے جو آپ نے اچھے اچھے رول دیکھتے ہیں مجھے یہ مجھے ڈرامے کی وجہ سے دلایا ہے تو میں نے دو سال جب میں بمبی آیا بمبی آیا پونہ سے پرپادشکل میں وہاں سے ہیدن میں آیا ہوں تو یہاں پہ میرے بھائی نے لکھایا تھا وہاں سے مجھے پرموچ چکر وٹی ہے وہاں اس کو ہاں پہ رہتا تھا میں ادھو بازو میں میرے بھائی کے پاس میں تو ابھی تک یاد ہے مجھے وہاں سے ایک خوبصورت لڑکی نکلتی تھی میں نے کہا بڑی خوبصورت ہے ہاں سے نکلتی ہے پہ جاتی ہے پتہ چلا وہ ایرن ملہ بڑی اچھی ہے تو وہ وہ پونہنگنڈو جیتھی وہاں سے جاتی تھی میں نے کہا بات میں دیکھا ان کی رو ہاں سے تھا تھا میں اس وقت آیا تھا سیونٹی 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 بات ہے تو میں دو سال پلے کیا ہوں برامے کیا ہوں دو سال تک کے پلے کیا ہوں میں اچھے اس کے بعد میں پھر میرا ایک پلے بہت زبردست تھا یہاں پہ دادر میں بہت پوشٹر لگے تو اس کا دورا جیوان بہت سارے یہاں پہ ذکر نائیم بھائی کا بھی ہوگا تو وہاں پہ یہ ایٹی ون سیونٹی نائن میں ایک پلے ہوا تھا اس میں بھی ہوا تار پہ ایک ایٹی ون میں پھر پلے ہوا میرا بہت بڑا پلے تھا پورے دالر میں پوشٹر لگے ادورا جیوان تھا اس کا اس میں میں مہنے کومیڈن تھا تو ہاں پہ دلیپ دک کومیڈیاں بہت بڑے مفرمیڈیاں تھے سٹانڈاپ کومیڈیاں جنہوں نے سٹانڈاپ کومیڈیاں جیسے کہ ابھی سٹانڈاپ کومیڈیاں بات چر رہی ہیں نا اس زمانے میں بڑے بڑے دیگے جو کے ساتھ میں دلیپ بھینی لگ رہی ہیں دلیپ بھینی میں ہواں پہ کیا ہے کہ انٹرول کے بعد میں میرا ایٹن دیکھا دلیپ بھائی کھو دلیپ بھائی جس نے آپ نے بمبیٹو گوہ میں دیکھا کالا دلیپ سٹی ٹی بجاتے نہیں کھا دلیپ بھینی بہت فیلموں میں دلیپ بھینی کومیڈیاں تھے یہ لوگ یہ شو کرتے تھے میمیکری نائٹ کومیڈی نائٹ جس میں جانیوں اس کی دلیپ بھائی شاید بجنوری دینے شنگو ان کے ساتھ میں جس میں میرے بھومت بھائی آتے تھے نائم بھائی تو وہاں سے مجھے انہوں نے میری پیچان کرائی تھی مہا پہ نائم بھائی تو میرا شو دیکھ کے انہوں نے مجھے اپنے سٹارٹ اپ کومیڈی کا موقع دیا مالک کام سب بہت اچھا انٹری تو پہلی میرے انٹری کرائی تھی انہوں نے جیسی تو میرے پہلے سمیشہ ان کے اس میں تلہ شروع کرائی اس کے انٹری رہنے آئے اور یہاں بھائی میں آئے اس نے بہت اچھا انٹری مجھے مجھے بھائی میں میں پہلی آیا میں رات پہلی رات دوسر مجھے میں اس میں رات میں میں ایک رات تو سوں گا میں یہاں پہ روزا ہوں پچھا ہائی لاؤٹ چل مچ چلا کہاں سوں گا ایک رات بزارتا ہوں پھر اس نے کیا بولا پہشا ہے یا کئی پہشا ہے میں اپنے پاس گھر سے مٹی لے کے آیا ہوں جب میں اپنے گھر کے اپنے جنم بھومی کی وہ میں چھوڑا لیں گا چل یار یہاں سے اپنے گھر دیکھتے تو وہاں سے دیکھو سامنے بیلڈنگ تھی میں ہاں گیا پہشا ہے مجدے ہیں بھجتا ہے ساہیت ایک رات گزارج میںجوان لڑکی کمístھ لے ہمے جوان بیٹی ہیں یہاں پہ جیسے ایک آنے پہ آئے گنارے نے سٹانڈاپ کومیٹر یہاں سے میرے ماں شواد کیا بڑے بڑے شون اور نایم بھائی بھی دیکھ رہتے ہیں ہاں پر اور وہاں سے میری نایم بھائی کے اچھی دوستی ہو گئی اور مجھے بہت کیار کرتے ہیں نایم بھائی جنر بھائی کیا آپ کو کئی میسیج آتے تھے اور آپ کی میسیج جاتے تھے جمعہ کے دن آپ کو جمعہ موبارک بیشتے تھے ایسا میں نے بھی دیکھا ہے اس کو کیار رہنگی ہر جمعہ کے دن آپ کو سب سے پہلوں سے جمعہ موبارک آتا تھا اور دعائیں آتی تھیں جانے بھائی آپ کو بہت ہی اچھا لگتا ہے میں دعائیں سب سے پہلے سب سے پہلے سب سے پہلے سب سے پہلے دعائیں بیشتا ہوں میرا سب سے پہلے دعائیں بیشتا ہوں ہم ہمارے درشا کو جنر بیمو جی جو صاحب کو وائس میسیج جو بیشتے تھے ہم آپ کو جب سنائیں گے سنیے ماشاء اللہ بھائی کیا لوگوں کی محبت ہے بھائی مزا رہا ہے ماشاء اللہ بھائی سب کچھ اسی دنیا میں کل کے جانا ہے چھوڑ کے جانا ہے پر اپنے مسلمان بھائی سمجھتے نہیں ہیں پتہ نہیں کیوں بہکے وہ ہیں اللہ ایمان دے ہم سب کو جی بھائی سنا میں نے پورا ان کا انترویو سنا میں نے دیکھو اللہ اللہ کی رضا ہے اللہ جسے چاہے اسے نواز دے پرور دگا اس لئے ہر بار ہر طرح سے توبہ کرنی چاہیے گناہ کی معافی مانگنی چاہیے اپنے کیونے گھنے گار لوگ ہیں اللہ پتہ نہیں ہماری کب توبہ قبول کر لے ہے نہیں بھائی چلو اللہ اچھا رکھے سب کو وعلیکم سلام مرموز میری طبعہ ٹھیک نہیں ہے لیکن ماشاء اللہ بہت اچھا میسیج بھیجا آپ نے اللہ پاتھ آپ سب کو خوش رکھے پرور دگاوے بہت شکریہ بہت شکریہ اسلام علیکم یہ تو ابھی آپ نے حالی میں بتایا تھا رمضان کے موقع پہ آپ گاہیں لکھو تھے چاند کام ہو تو ایک پچھر آئی تھی آپ کی جس میں آپ نے چاند کا رول نبھائی آتا تو وہ شوٹ کیا تھا سین کتنا تھا آپ کا ہمارے دستے باتا اور چھوٹی سپین باتا جانی بھائی کے بارے میں بولیں گے جانی بھائی اور گوینی یہ پیار پیار پسند کا نام معبت حد سے گزر جانے کا نام عشق جو ہوتا نا عشق وہ جس کا روح سے تعلق ہوتا ہے جانی بھائی میرا ایسا روح والا تعلق ہے نعیم بھائی کے روح والا تعلق ہے اور بہت بہت اچھی انسان میں ان کو اسٹارٹر سوپی بولتا ہوں میں زمان سے جانتا ہوں تو انہیں گریڈ انسان بہت اچھی انسان میں لیکن جانی بھائی تو وہ کمال کے یار ہوتی ہوتی بہت جوروہ گلان جم سین کر رہے تھے تو کیا ہوا اتفاق سے جب میں جوروہ گلان سین کر رہا تھے وہاں پہ یہ رنجیت کے بنگلے میں سین ہوا ہے ہمارے دوست میرے میں یہ درامی کرتا تنمیر خان ڈالو رہا تھا تو میں گھر سے باہر نہیں کر رہا تو میں کال آیا کہ ایسا ایسا سین ہے دو دن تک اس کا اوڈیشن اور بھی چلے جا وہ شکل بھائی کے پاس میں نورانی کے پاس میں شوٹنگ خیر میں وہاں سے انگو دیکھا شوٹنگ میں جب پہنچا میں اور شوٹنگ پہنچنے کے بعد میں میں سین میں پڑھا بہت بڑا قصہ ہے وہ بہت بڑا وہاں سین ہے اس کے بعد میں سین کی سین کی سین کی سین کی جانی بھائی وہ سب دویندہ جی بہت کمال کے افتر ہے کمال کے دویندہ جی جانی بھائی جن ہے اس لئے تو اچھا سین لگ رہا دونوں اتنے بہترین ایک کر رہے اور جب ہی سین کر رہے اور کیا ہوتا ہے کہ جب جو کھیلنے والے ہوتے ہیں تینس کھیلنے والے جب مضبوط ہو اور اس کے اندر کو سامنے کھاں گا کھراری ہی ہو وہ جانتا ہے کھیل تو پھر وہ دیکھنے والے مزا آتا ہے وہ سین میں آپ کو ڈیالوگ آگے رہا نہیں دیکھا لی چہرے گا اس پیشن نہیں ڈیالوگ ہے کیا ڈیالوگ ہے آپ اپنی لائن کوئی گے بتائیے ایک کریکٹر تو بہت ہی اچھا ہے اس کا سیچویشن بہت اچھا بہت بڑیا ڈیالوگ ہے اس کے آدھا کریکٹر ہے چان کا کریکٹر ہے اور وہ بہنوں کے ساتھ میرے نہیں کہ اس کے یاد ہے تو گے نہیں میں نے اسی اٹیٹیٹوز ہوا ہے دس سیکنڈ کا بتا دی دیکھنے دیکھنے لوگ پہ یاد بیک سلے جائیں گے اس سین کو دیکھنے تو ڈیالوگ اس کے سامنے کے کونٹر جو ہے بڑے اچھے جانی بھائی نہیں انہوں نے مال کے کیو ہے کیا ہے کہ سین جو ہوتا ہے شالو ہوتا ہے شادی کے لئے چاچا چودری جتا ہے وہ شادی کے لئے آتا ہے وہ شادی کے لئے آتا ہے وہ آتا ہے یہاں سے اس میں میں کرتا میں ایسا کرتا ہاں آتا ہے آتا ہے وہ بلتا ہے کیا کون پسند مجھے سالمان پسند شاروک پسند اور سائف آلی وہ بلتے سائف آلی کو سائف میک رکھی آ تو میں وہ بلتا ہے اس سے شادی کھا کرو بھوڑ بڑے شادی کھا کرو لے پھلنے ناچے تیرے کمرے میں تو میں ناچنے لکھ آلی وہ سارے ایسے ڈالوگ سائے گویندہ جی کے پنچ اچھے اس پر ایکشن رییکشن اور وہ کریکٹر اپنا بیلنس کر رہے مطلب وہ بتا رہے کریکٹر بہت ہی اچھا ہے جو مجھے سمجھایا گیا اس کو میں پیلے کیا ہوں تو ایکشن رییکشن ہے ٹائمی گویندہ جی موقع تو جی جی ہے گویند سے پیلے کروں آرے بیٹا چان در آئی در آئی ہائے 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 یہ تو کوئی بیچ کی چیز لگتا ہے تو بیچ میں آجا بھائی تو در آئی تو سنو چہرہ ہو انیف جیسا اور پرسنیلٹی ہو سلامت جیسی اور چنچل تائے ہو ہائے ماروخ جیسی اور آسیت علی خان کے بارے میں کیا خیال ہے اس کو تو آپ سیج میں رکھئے کٹ کر دے چھا یہ تو ہو گئی پچھر کی بات آگا ٹھیٹر کے آگا آپ کے کئی پلے کیے تو آپ کو آپ کا پکنگا کون سا پلے سنایا میں نے میرا لکھاو خود کا پلے جو ہے ورنیٹ پلے مجیو گچیلا وہ میرا بہتی پسند دیدہ اور ایک اور کیا بہتی بہتی پیارا کریکٹر میرا تھا ادھوڑا جیوان مین کومیڈن تا جنہا اس لئے بھائی دیکھنے آئید نایم بھائی اس میں مجھے محمود بھائی جنگ گیٹ آہ اور گیٹ آہ دیا تھا اس میں انہوں نے بولا تھا کہ یہاں پہ جو ہے نا آپ کی جیے لیکن کیا گیٹ آہ دیا لیکن اس کریکٹر کو پیلے کیا تو کریکٹر بہت اچھا لگ گیا چلنے کا اسٹیل بھی الگ لگ لیکن گیٹ آہ دیا تو پیلے بہت ہیٹ ہوا تھا بہت اچھا تھا اس میں کیا کومیڈی کے ساتھ ایک سین ایموشن اس سے کیا ہوگیا اس سے ایک سابیت بہت چاہیے بہت چاہیے اس کے اندر انوار بھی بھول جاتا ہوں لیکن دو بار اس کو کرتا ہوں اس چلی مہنیت میرے والی صاحب نے کہا آج دین نے اسے برباد نہیں اسے اس مہنیت 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 ایک شیر میں نے جانی لی اور بھائی کیلئے لی تو جانی لی اور بہت بہت جب بھی دیکھتا تو بہت خوش ہوتا تھا اور جب میں دیکھتا تو بہت خوش ہوتا تھا اور کہتا کہ ہمارے دلی بھائی جو نے جانی بھائی جانی بھائی اور دل سے بھائی کبھی دیکھنے بھائی خوش ہوتا اس دل نہیں میرا دل دل یہ محسوس کر رہا ہوں تو جب میں بولتا تھا کہ اس شیر میں نے یہ سنایا تھا جانی لی اور بھائی کے لئے کیونکہ میں دیکھا ان کی محنت محنت کا ذکر بہت محنت زندگی بھل جانوں سے ٹکرائیں گی پھر دور تک روشنی نظر آئیں گی زندگی بھل جانوں سے ٹکرائیں پھر دور تک روشنی نظر آئیں تو پروالے کا نام لے کے محنت کر محنت کر زندگی جانوں سے ٹکرائیں پھر دور تک روشنی نظر آئیں اگر آپ گانا بھی لکھتے ہو تو جو گانا جو مارکٹ میں نہیں آئے سب سے پہلے نعیم بھائی کو میرے گانا بہت اچھا لگا تھا جو ابھی کیا بھولتے وہ پیسے والا ہم نے دیکھ زندگی تجربے سب کہیں آپ کے جو پیسے انہوں نے بہت تعریف کی اور ایک گانا میں لکھا تھا انہوں نے بہت تعریف کی گانا تھا میں کہتا ہوں محبت خدا ہے کون کہتا خدا تم سے جدہ ہے کیوں ڈون دالا تھا ویڈیو دالا تھا انہوں نے کیا بھول میں کو میسیج بک میں ویڈیو شیئر کیا تھا اور وہ شیئر تھا یہ دنیا اس کی نہ اس کی یہ دنیا اس کی نہ اس کی یہ ہے اشور اللہ گھوٹ کی مد بول دنیا میرے باپ بہت 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 اچھا جانے بھائی پرانے فلموں کی بات کرے نئے فلموں کی بات کرے تو دونوں میں آپ کیا فرق رہے جاتے آپ کی رائے جائے پرانے فلم میں جو ہے ہوتی اچھا آج بھی ہے بہت اچھی فلم لنا رہے ہیں اچھے سمجھیں آج بھی لیکن جو کام کو سمجھ مین کیا ہوتا سکرین پر پرانے فلم جتنے پرانے اور آج میں کچھ سمجھ چین ہوتا رہتا بات کچھ بات اس کی ساس بنائے چین چین چار اکٹر پرانے اکٹر کے بارے آپ نام سننا چاہیں گے اور چار نئے اکٹر کی نام سننا چاہیں گے آپ چار پرانے اکٹر کو جانتے ہو جو جیدہ اپرکتن ہے اور آج پرانے چاہیں گے آپ پسند کی پسند دیا اکٹر آج پہلے 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 ساری دنیا جانتے دلیف صاحب آنک الفاظ کرتے خاموش ان کے آلے پچیس لین کے ڈیالوگ ہے یہ کی جب خاموش دیکھ لیے پچیس لین کے ڈیالوگ لین میں ہو ایسے دیکھ لیا بندین اسے ڈیالوگ کی ضرورتی نہیں وہ بتا رہے دلیف صاحب بھرا سانجیو کمار صاحب بہت اچھے انسان دلیف صاحب دلیف دک کی اپنے جو دیکھا ہے ان کو اچھے دنس لیے جب گزر گئے سانجیو کمار صاحب سانجیو کمار صاحب صاحب ملنے گیا تو ملنے دلیف بھائی سانجیو آئیت رات میں زیادہ آتے کلی ملنے 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 صاحب بات ذکر چکتا پہلے خرالے بات کرتے ایک ایک چیز چیز ایک چیز ایک خرالے ایک ایک وہ رقی دلیف ایک صاحب صاحب ایک صاحب 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 بہت صاحب 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 تو وہاں پہلے ہو جήوس کہٹا ہی مجھے مجھے نہ تو دولی کا کرلی وہی من صرف ایک نجلب انگلوں سے پہلے کرتے ہیں انہوں نے مجھے کے کام کررہا ہی مجھے too یہ ایک نے اوقات کر دیکھ جس اور مجھے اس پاری drauf ہے ایک ہوں خ Words اسی کے لئے ہوں تو یہ سنجیو کمار کے بات کر رہا ہوں گی یہ تو آپ نے پرانے اکٹر کی بات کر رہا ہے اب نئے اکٹر کی بات کر رہے تو کس کو آپ جدہ پتہ رہا ہے اکٹر کو بہت سارے ہیں چالیس پیتالیس سال ہو گئے پیتالیس سال سے میں نے ہر انسان پر ایسا دیکھا ہمیں ہاتے دیکھا جاتے دیگا اور جو صدا بہر رہنے والے اکٹر سے ان کو میں نے ایک بار ایسا دیکھا تو میں سمجھ گیا کہ سواب آ رہی ہے میں نے گویندہ بہترین دو سین گیا بہترین لا جواب ہے یادگار سین گیا یادگار سین گیا یہ تو چھوڑی ایک چھوٹا تا سین گیا تھا ان کے ساتھ میں حلال کے کم آئی تو پچیس کافی لینگار لیٹ ہو گئے تھے اس نے بہترین 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 اسے بہترین 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 آئیہ شنگ داد وہ حس دیتے تھے یادگار سینگ دائیں ایچائے اب میں کو ماہلوں نے ٹائم دو کتام ہو گیا یہاں پہ اپنو کرنا اس نے مجھوں میں بند ہمے اس نے ٹائم مکسد کی گیا کہ اس کی ک напраниз trabalho یادگار سین گیا کر گیا جانی بھائی بڑو بڑ کو ایک تر کو جانی بھائی ایسا رکھتے سین ایسا دیکھتا تھا دیکھنا مزا ہے وہ سین اس لئے مزا آ رہا ہے کہ جانی بھائی ہے وہ اندازی ہے اور میں نے ان کو کیا بولتے وہ چیز سمجھا اس لئے اچھا لگ رہے ہیں جانی بھائی ابھی سلمان خان ہے شارپ خان ہے اور کئی خان ہے اس کے بارے میں کیا رہے ہیں نہیں دیکھو میں ابھی آپ کی عدوری بات رہ گئی ہے ایک بار کیا ہوا تو سمجھانے بہت ضروری ہے کو کو کوڑی ڈیریکٹر تھے اس کے آلے پھولر پھٹر اور تنیب خان دمیرک سے دو سار جگہ لی آتے تھے تو میں دکھا رہے کہ تنیب خان میں ہی آ رہا ہے تو وہ فیلم دکھا رہے تھے پھولر پھولر کاٹے پھولر کاٹے انہوں نے دکھا ہی ہے فلما ایل میں اس کے آلہ ٹرائل کا پہلے ٹرائل میں کاجول دیا ہی ہے کاجول دیا ہی ہے دیکھری فیچر گانا چر رہا ہے وہ چر رہا تنیب خان ہے کیا دبار ہے میکنان پہلے میں سور جاہی ہے وہ واقعی ہے کچھان کریں گے میکنے لیے دیکھنا چھے چیزز فیچر کچھے پھول کریں گے چیز سور جاہی ہے میکنے لیے کالا جنہی ہے بے کہ میں گھر کاستخاب ہے اگر میں کچھوڑوں نے دیکھوڑوں نے پھول کریں گے میکنے لے کہ چھے گا اس کے پاس دوسرے ٹرائل میں ککر کاجول دی بیٹھے یہ ہے کہ جبانے لوگ عراء بیٹھے اس کے ساتھ میں وہ اپنی شپوری جی گرے گا اس کے ساتھ میں سب انجوائے کرے گا دانا پولر کاٹے اور ڈالوگ پر ان کے کام پر اتنا بہترین کے پوشوں میں تو یہ مجھے عجائی دوگن جی بہت پسند ہے اور کیادہ شاروخ خان تو ماشاء اللہ وہ سب کو پسند ہے بہت اچھی پسند ہے مجھے اور ہوت اچھی بات سلمان خان صاحب کے بہتی گریٹ انسان ہے میں زمانے رانتا ہوں انہوں نے بہتی چاہتا ہوتی بھائی جان بھائی جان بھائی جان میں نے اس کو تین چار بڑھ دیکھ لیا کہ سلمان خان صاحب میں پہلی بھائی ساتھ سین دیکھتا کہ وہ جب آتے ہیں وہ جو رہتا ہے وہ آنکھ سے وہ کر پھائی جو نہیں لگتی ہے چھٹر کے اندر میں نے دو بار اس کے لیے دیکھا پچھے اور میں نے اولا کمال کا بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے جب ان کو بہت اچھی سکری بہت اچھی شاندار ملیں تو مجھے وہ بہت اچھا ہے پر اس نے لگ رہے کہ بہت ہی بھیتری نہیں اور رومانس جب کرتے ہیں رومانس کا رومانس میں صرف رومانس آشک ہی دیکھتے ہیں آشک ہی دیکھتے ہیں تو مجھے وہ سلمان کان پسند ہے مجھے آج کے تاریخ میں نوازیں شدی گئی اور ہمارے یہ ایک رائے بھی کیا نام ہے تیرکواتی صاحب جانے میں اگر آپ فلموں میں تو کام کیے ہی ہے اگر آنے والا وقت میں اگر آپ کو کوئی رول ملے آپ کی پچندر رول کیا ہے جو لوگ آپ کو دے آپ کونچے رول کریں میں نے میں نے بھی گیناؤں پر چلے تاپس کلوں میں ڈیسین ڈیسین کرکٹر کی گیناؤں میں کہ میں خود نہیں پچھانڈ ہوگا یہ میں ہوں کروی لیکن بہت اچھا رول کرنے کی تملنا ہے اور اچھا اچھا رول کرنے کی تملنا ہے جو جو پھانی کے اندر پیدا ہو اچھا پیدا ہو وہ کرنا ہے تو مجھے میرے آلی بہت ایموشنل کرکٹر بھی منی بہت کیا ہوں کومیڈی اور دنیا کو ہسانا بھی ہے اور رولانا بھی ہے جانی محمود صاحب تھے اس کے چکے دنیا کے بادشار ہے اور ایکٹن میں تو آپ کو وہ پتانی کی ضرورت نہیں آپ کو پھر ان کا تام دیکھا ہے ریٹر بھی بہت اچھے ہے اور ان میں بہت ساری خوبی ہے اور بہت سب سے بڑی بات بتاؤں اور اچھے سماعت سوگ بھی ہے کسی کے سٹوپ دکھ میں بھی سب سے پہلے پہنچتے ہیں اگر ایک بات شادی میں نہیں پہنچیں گے لیکن مہیت میں جرور پہنچیں گے کیونکہ جنیر محمود جی کی مہیت میں شروع سے آخری سپر تک ساتھ میں رہے میں بھی ساتھ میں تھا ان کے بہت نیک انسان ہیں اور اچھے ریٹر بھی ہے میں انڈیا آج کے لیے سلام کر